آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ سکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بھی سب سے زیادہ انتظار تھا اور جس کا پنجاب کے عوام کو بھی بہت انتظار تھا اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات مجھ سے کیے جاتے تھے کہ کب آ رہی ہے سکیم کیسے اپلائی کرنا ہے لوگ بہت انتظار میں ہیں ایکسائٹڈ ہیں جیسے کہ ابھی جو کمپیرنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو سکون اپنے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے اس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ there is no place like home اور جن کے پاس یہ گھر ہے اپنا گھر ہوتا ہے جس کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے اس کو شاید اس نعمت کی قدر کم ہے یہ سوال ان سے پوچھیں یہ تکلیف ان سے پوچھیں یہ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنی چھت نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو بہت ہر طرح کی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو اپنی چھت نہ ہو تو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے مجھے بہت لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب یہ سکیم آ رہی ہے کب آپ اس کو لا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تو جو ہمارے سیکریٹری ہاؤزنگ ہے کیپٹن اسد صاحب ان کو اور جو ڈی جی فاتا ہیں سیف انور جفہ صاحب ان کو میں شاہ باش بھی دیتی ہوں مبارک بات بھی دیتی ہوں کہ بہت جلدی انہوں نے ہماری جو خواہش تھی اس کو انہوں نے حقیقت کی شکل دی اور کیپٹن اسد صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے شروع میں جب ہم یہ سکیم پہ کام کر رہے تھے تو کیپٹن اسد صاحب کے ساتھ تھوڑی سختی میں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب کس طرح میں نے کام کرنا ہے تو کیپٹن اسد صاحب آپ نے بڑا دن رات آپ نے ایک کر کے بلکہ جو میرا ویجن تھا آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے اس میں آپ نے مجھے بہت اچھی اچھی آپشنز بھی دیں اور ہم یہ سکیم بنانے میں کامیاب بھی ہوئے اور میں یہ بھی ان کو یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتی ہوں کہ میری کسی بھی میں نے جو چیز ایڈ کرائی انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کو ایڈ بھی کیا اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا اور اس کو حقیقت کا روپ بھی دیا تو تھائنکیو کیپٹن اسد صاحب تھائنکیو جبپا صاحب اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی ہینس فورٹ ہیئر آن ورڈز ہم جلدی جلدی گھر بنا کے بھی لوگوں کو دیں گے اور جو آپ نے تین سکیمز بتائی ہیں ایکسپلین کیا ہے وہ بھی ہم ایمپلیمنٹ کریں گے یہ اس سکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کیونکہ اپنے وقت میں وہ ہاریوں کو جب زمینے دے چکے تھے اور اس کے بعد جو اس کا ایمپیکٹ آیا لوگوں کی زندگیوں پہ عوام کی زندگیوں پہ غریب کی زندگی پہ تو ان کو احساس تھا اس چیز کا تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو گھر دے دو اس کے سر پہ اس کی اپنی چھت ہو تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی تو میں آج پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنا گھر اور اپنی چھت جو سکیم ہے اس میں اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے اور دہی علاقے میں دہاد کے علاقے میں گاؤں میں رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو اگر آپ نے پندرہ لاکھ کرزہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے اور اگر اس سے کم ہے تو اس کی مہانہ جو قسط ہے وہ اس سے کم ہوگی لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ چودہ ہزار روپے سے ایک زیادہ پیسہ آپ کو مہینے میں نہ دینا پڑے کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو جب اپنے مہینے کا بجٹ بنانا پڑتا ہے اپنے بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے گھر کا کرایا دینا پڑتا ہے بجلی اور گیس کا بل دینا پڑتا ہے اپنا کچن کا خرچہ چلانا پڑتا ہے یا دوائی لینی پڑتی ہے علاج کرانا پڑتا ہے تو مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ کتنی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کم آمدنی والے افراد کو کرنا پڑتا ہے